بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فینز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آسیا فیشن بلوگ کیسے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے فینز اب سے پہلے تو میں آپ کے لئے بہت عرصے بعد یہ ٹیٹوریل لے کے آئی ہوں وہ بھی یہ بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے روپ سی فیشل کا اس کا میں ٹیٹوریل لے کے آئی ہوں آپ کے لئے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے آپ اس سے فیشل کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے تو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ فیشل کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ میں کسی پہ آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو ان کی پرڈک کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کس طرح سے آپ اس کو اپلائے کریں گے تو بہت زبردست ریزلٹ ہے ٹائے کیا ہے میں نے خود پہ بھی اور آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا یہ آویلبل ہے مارکٹ میں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ٹونٹی فور ہنڈرڈ کا ہے میں آپ کو ان کی جو پرائس ہے وہ بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سمپل پانی سے فیس واش کر کے اس کے بعد آپ نے یہ کلینزنگ کرنی ہے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے سرکل میں آپ نے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کا یہ دیکھیں یہ کلینزر ہے یہ آپ نے بہت تھوڑے والیوم میں لے کہ اس کے بعد آپ نے پورے فیس پہ اس کو اپلائے کرنا ہے سمید نیک کے نیک بھی آپ اس آدمے شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیٹ کر کے کلینزر کو آپ نے نیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی پولیشر ہے تو آپ وہ فیس پہ اپلائے کریں جو اسے بالکل فیس جو نیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جو اچھی بلیچ ہے وہ جو آپ کے سکن کو ڈیمیج نہ کرے آپ وہ فیس پر اپلائے کریں اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم دیں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے نیٹ کر کے اس کے بعد پھر اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ سمپل یہ جو پلیشر ہے ان کا روپسی کا یہ دیکھیں اس پر پلیشر بہت ساف نظر آ رہا ہے یہ آپ نے فیس پر اپلائے کرنا ہے مساج کی طرح جس طرح سے ہم سمپل آپ پولرس بگرہ پر جا کے کرتی ہوں کرواتی ہوں گی فیشر بغیرہ اس طرح سے آپ نے سرکل میں یا پھر جس طرح سے جو بھی سٹیپ ہوتے ہیں اس پر اپلائے کریں فیس پر پولیشر کے اور اس کے بعد اس کو نیٹ کر کے پھر آپ نے یہ مساج کریں یہ آپ نے اپلائے کرنی ہے یہ بھی اس کا بھی وہ ہی سٹیپ ہے کہ آپ اس کو فیشر کی طرح پورے فیس پر اپلائے کریں سمین نیک کے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کا جو فیس ہے وہ نیٹ ہو جائے اور آپ کی جو نیک ہے وہ بلکل بلیک ہو سو یہ آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے اور اس کے مساج کے بعد آپ نے یہ سکرب اس کو آپ نے فیس پہ اس کو آپ نے ضرور سرکل میں کرنا ہے پورے فیس پہ اور سمین نیک کے اور سرکل میں کریں گے کیونکہ سکرب ہے اور بہت یہ سینسٹیف سکین کیونکہ اتنے ہم نے مساج کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے پورے فیس پہ سمیت نیک کے آپ نے اس کو راؤن میں آپ نے پورے فیس پہ اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اور اس کے بعد اچھے سے آپ نے اسکرپ کو نیٹ کر کے اور اس کے بعد یہ دو ماسک ہیں یہ دیکھیں یہ روپسی کے دو ماسک ہیں یہ والا جو ماسک ہے یہ آپ کی سمپل اگر آپ کے فیس پہ کوئی اکنی نہیں ہے یا بلیک ہیٹ نہیں ہے تو آپ نے یہ والا جو ماسک ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں کلوز کر کے یہ 3 in 1 میں ہے واش سکرب ماسک یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کو آپ نے جب تک یہ ڈرائے نہ ہو جائے آپ نے اس کو لگا رہا ہے نہ دینا فیس پہ اور اگر آپ کے فیس پہ اکنی ہے یا پھر بلیک ہیٹ ہے تو پھر آپ نے یہ والا ماسک اپلائی کرنا ہے مرماس اور یہ بلیک میں ہوتا ہے اور اس سے جو آپ کے بلیک ہیٹ ہے وہ پورے ریموو ہو جائیں گے اور اکنی کے ابھی بہت زیادہ آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا سو بہت زبردست ہے یہ روپسی فروڈ فیشل ہے سارا آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے اس کے اوپر فروڈ سارے سو آج کا جو فیشل ہے وہ آپ کو کیسا لگا ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا مجھے پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو اس کو اپلائی کر کے بھی دکھاؤں گی کسی کے فیس پہ اور آپ کو رزر بھی نظر آئے گا سو دعاوں میں رکھے گا بہت زیادہ یاد اور اپنا بھی رکھے گا بہت زیادہ خیال اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد دکھے گا اپنا رکھے گا خیال تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ